اسلام علیکم ایبریون حادی کی کمپنی پروفائل میں بہت بہت خوش آمدید آج ہم جس کمپنی کی بات کریں گے وہ ہے ہونڈا ہونڈا کی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت سے لوگ اون بھی کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں جانیں گے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کون سے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں اگر آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے تو آپ کو کس طرح کی دگری لینی چاہیے تو سب سے پہلے سر بتائیے اس کمپنی کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ ایک جیپنیز کمپنی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو موسٹ پاپولر کار بنانے والی کمپنی ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے 1948 میں اس کا جیپین سے آزاز ہوتا ہے پاکستان اگر آپ دیکھیں تو یہ 1994 میں ایک پاکستانی کمپنی ہے اٹلس کے نام سے اٹلس گروپ آف کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہی اپنے گوائنٹ وینچور انہوں نے شروع کیا تھا ان کا جو فیکٹری ان کی جو ہے وہ لاہور میں ملتاد اوڈ پہ اگر آپ جائیں تو بانگا بانڈی کے قریب ویسے لاہور سے exactly 43 کلومیٹر ہے وہاں اس کے اندر کون کون سے دپارٹمنٹس ہیں ویسے اگر آپ کسی ایسی کمپنی کا نام لیں جو کہ گاڑیاں بناتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف انجینئرز ہی ہائر کرتے ہوں گے اس میں میجر دپارٹمنٹ آف کورس جو ہے وہ انجینئرز کا دپارٹمنٹ ہے لیکن آپ پریشنز ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں مطلب گاڑی بگ گئی ہے تو گاڑی کسی ار طرف نکل جائے گی اور گاڑی بنانے کے لئے کچھ سامان ہے تو وہ پرچیزن بھی ایک دپارٹمنٹ ہے پھر سارا جیسے ابھی آپ کو پتا ہے اب تو آٹو آرہی ہیں وہیکلز مطلب سے چلتی ہیں تو اس میں دائرہ بہت سارا آئی ٹی کا رول بھی ہے ادر بہت سو گاڑی کسی اور طرف نکل جائے گی پھر اس میں اکاؤنٹنگ اور فائننس کا بھی ہے دائرہ لوگوں کو انہوں نے ہائر کرنا ہوتا ہے لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہاں سے جانا ہوتا ہے تو ایچ آر کا دپارٹمنٹ بھی وہاں اگزیسٹ کرتا ہے جو ایک ٹریننگ کا دپارٹمنٹ بھی ہے کانٹینیوسلی انہوں نے دائرہ گاڑیوں کو اپگریڈ کرنا ہے تو دیوانٹیٹ کے ان کا جو سٹاف ہے وہ فلی ایکوپٹ ہو with the latest technologies اور پھر project management ہے جیسے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک گاڑی اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو دائرہ اس کو کمپلیٹ کرنا بہت دفعہ آپ نے دیکھا اگر جب کوئی ایکسیدنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کار تھی وہ اسیلف کتی سٹرونگ تھی تو وہ کون سا دپارٹمنٹ میجر کرتا ہے is it like quality insurance department کرے گا اور ہونڈا کی گاڑی اگر آپ دیکھیں تو دیارہ کنسیدر سٹرونگ کارز مطلب کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی گاڑی تو بناتے نہیں ہیں مینیمم جو گاڑی آپ کے ان کی پاکستان میں بھی دیکھیں تو وہ سٹی ہے جو کہ 1.2 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو امپریشن یہ کنسیدر ہوتا ہے کہ جو اگر میڈل کلاس میں آپ دیکھیں تو جو ایگزیکٹیز جو ہیں وہ اس گاڑی کو اس گاڑی کو ہوس کرتے ہیں سٹرونگ بھی کنسیدر ہوتی ہے لیکن ڈیلیکیٹ کنسیدر ہوتی ہے دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں جو زیادہ ہارڈ کنسیدر ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی اگزیکٹیو گاڑی کنسیدر ہوتی ہے اچھا جو یہ دپارٹمنٹ سے یہاں پر جو امپلوئیز ہیں بسیکلی ان کے پاس ڈگریز کون کونسی ہیں اور مور سپسیفکلی انہوں نے کون سی اونیورسٹی سے وہ ڈگریز لیے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جو مین دپارٹمنٹ ہے وہ انجینئرنی کا ہی دپارٹمنٹ ہے تو زیادہ تار لوگوں کے پاس انجینئرنی کی ڈگریز ہی ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کو میکینیکل انجینئرنگ کی زیادہ ملیں گی پھر میکینیکس کے لوگ ملیں گے پھر آپ کو ایلیکٹرانکس انجینئر جو ملیں گے کیونکہ بہت زیادہ کام آپ کو پتا ہے الیکٹریکل کا بھی اس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بزنس کی ڈگریز نظر آتی ہے مارکیٹنگ کی ڈگریز نظر آتی ہیں کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریز نظر آتی ہیں human resource management کی ڈگریز نظر آتی ہیں accounting and finance کی نظر آتی ہیں اور supply chain کی logistics کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈگریز ہمیں نظر آتی ہیں اچھا سر بتائیے کہ کون کون سی university کے graduates یہاں پر کام کرتے ہیں دیکھیں اگر جب ہم کہتے ہیں کہ لاہور کے قریب جو ان کا plant ہے جہاں مگاڑیاں assemble کرتے ہیں تو اس میں majority جو ہے surprisingly اگرچہ یہ engineering ان کا core function ہے لیکن ہمیں جو majority نظر آتی ہیں پنجاب university کے لوگ نظر آتی ہیں اس کے بعد university of engineering and technology virtual university of laہور پھر fc college laہور علامہ اقبال university اسلامباد پریسٹن university کے university of central پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں university of laہور کے لوگ نظر آتے ہیں پھر آئی بی اے کراچی کے لوگ نظر آتے ہیں بہاودین ذکریہ university ملتان کے لوگ نظر آتے ہیں کراچی university کے بھی چھ سات لوگ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں لاہور school of economics ہے وہاں کے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کامسیٹس university کے لوگ ہیں اینیڈی انجینئرین university کے لوگ ہیں اور نیشنل کالج اف بزنس ایڈمیسٹریشن کے لوگ نظر آتے ہیں تو مجورٹی دیکھیں سرپرائزنگلی اس میں کچھ ٹاپ کی جو universities ہیں ان کے لوگ نہیں دکھائی دیتے ہیں لنک دن کے پرسائید انکار تو مطلب جو لوگ پنجاب university وغیرہ سے ہیں جو اس طرح کی universities ہیں ان کے لوگوں کا وہاں چانس موجود ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ university کی location جو ہے پری اربن ایڈیا ہے یا آپ اس کو رورل ایڈیا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آلموست 50 کلومیٹرز فرام لاہور ٹورز ملتان اچھا بتائیے گا کہ جو ان کے امپلوئیز ہیں یہ کن ایڈیا سے بلونگ کرتے ہیں دو در سپسیفکلی ہائر پیپل فرم در سیم سیٹی ورہ در لکیٹی یا پھر یہ لوگ باقی لوگ کو بھی اپرچیریٹی دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ان کی تعداد دیکھیں جو لنکڈین پروفائل کے مطابق میں ملتی ہے تو تقریباً 800 کے لگ برگ ان کا سٹاف ہے آہ ان پاکستان مطلب مطلب جو کہہ لے کہ ہونڈا پاکستان کو جو دیکھتی ہیں جو مینلمنٹرز میں دیفنیلی کچھ بھی ایکسپیکٹ کے کچھ لوگ ہیں جو آوٹسائید دا کنٹری بھی ہوں گے بلکہ کمپنیز اونڈ بائی جیپنیز تو کچھ نہ کچھ دیپنیز وہ اس کو اوورسیز سے بھی مینج کر رہی ہوں گے اور کچھ لوگ اپنی پروفائلز بناتے بھی نیر لنکڈین پر سو you know it's like an average number exactly تو آتھک سو جو ہیں لوگ ہیں ان کے پلائی تو اس میں کیونکہ ان کا جو مین فیکٹری ہے وہ لاہور کے قریب مانگا منڈی کے قریب ہے تو اس لیے جو مجورٹی آف سٹاف ہے وہ دیر لوکیٹی اٹھ لہور ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور اسی کے وجہ سے ان کی ڈگریز بھی اگر آپ دیکھیں گے جو جن یونیسٹیز سے پڑھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ادھر کی ہی ہیں یا وہ لاہور کے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں یا آپ کو ملتان کے نظر آئیں گے تو جو ایڈوائننگ ایریاس ہیں وہی ان کے لوگ وہی کے رہنے والے ہمیں نظر آتے ہیں آف کورس کچھ کم دوسرے سٹیز سے بھی ہیں اسلامبہ سے بھی کچھ لوگ آپ کو اکا دکا نظر آتے ہیں کچھ کراچی سے نظر آتے ہیں کچھ یو اے ای سے بھی ہیں اور اسٹیلیا سے بھی ہیں آئی دون نو اس میں سرپرائزنگ لی جو ہے جب لنکڈین کا پروفائل دیکھتے ہیں تو اس میں جیپین کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا مطلب اس لنکڈین کے پروفائل میں کہ وہ ایسا کوئی انہوں نے وہ شور نہیں کرے کہ جیپین کا کوئی بندہ بھی اس کو منیج کر رہا ہے ہر ادارے کے بارے میں ہر کمپنی کے بارے میں ایک سپیسیفک انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے تو اس کی کیا انٹرسٹنگ بات آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ویورز کو جانی چاہیے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کو گاڑیاں بنانے کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے گاڑیاں بنانے کا بھی اس کے ساتھ کھیلنے کا بھی تو ایسے لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ جوب ہو سکتی ہے اگر آپ کے بچے کی ایڈوکیشن وہاں فری ہوتی ہے تو اگر آپ ہونڈا کے ساتھ یا اسی طرح کی کسی کمپنی کے ساتھ جوب کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹر پرائسیز پر آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی یا اٹلیسٹ اگر آپ تھوڑا سا سینئر ہو جاتے ہیں تو کمپنی کی گاڑی ضرور آپ کو مل جائے گی جو آپ کو لے جائے گی لے آئے گی یا آپ کو کوئی شوفر ڈیونڈ کار بھی مل سکتی ہے یا سیلف ڈیونڈ کار بھی آپ کو آفیس کے اگزیکٹیو کے طور پر مل سکتی ہے چلے I really hope کہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارے انہوں کے لیے ہلپفل ثابت ہوگی جو اسی طرح کے کسی کمپنی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں Thank you so very much آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا